ہائی ٹیچرز اینڈ مدرز ویلکن ڈو مائی چینل لارن ویڈ آمنا کہ جی اور نرسری کے بچے جب وان سینڈر کاؤنٹنگ سیکھ لیتے ہیں تو نیچ ٹیپ ان کی کاؤنٹنگ کو جانچنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایڈیشن اور سبٹیکشن کے سم سوال کروانے ہوتے ہیں یہاں میں کچھ آئیڈیاز شیئر کرنے لگی ہوں I hope you will like it My first worksheet is about what comes before and what comes between and what comes after One سینڈر تک جب پاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو بچہ اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ ان worksheet کو سال کر سکیں آپ سٹوڈنٹ کو کہیں کہ ایڈ سے پہلے کیا آتا ہے اگر اس کو one سینڈر تک آتی ہے تو ایزلی لکھ لے گا سیون Next سیونٹین سے پہلے کیا آتا ہے سکٹین and ٹونٹی سے نائنٹین اور سکٹی فائیو سے پہلے سکٹی فور Next what comes between Two digits کے درمیان ایک سپیس دی گئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا آتا ہے 21 22 23 22 بچے نے خود لکھنا ہے 1 for 14 15 16 15 بچے نے خود لکھنا ہے 41 اور 42 بچے سے لکھوائیں 43 52 خود لکھا ہوئے در اور بچہ آگے لکھے گا 53 and 54 next what comes after پہلے تھا what comes before what comes between and now what comes after کے بعد میں کیا آتا ہے 13 کے بعد 14 61 کے بعد 62 56 and 57 48 and now 49 اس طرح اگر آپ نے بچے کو چیک کر لیا ہے کہ اسے 1 سے 100 تک اچھی طریقے سے کاؤنٹنگ آ گئے تو next میں آ جاتا ہے addition addition کے questions بھی بہت ہیں کائٹس میں انہیں در بنائے ہیں کاؤنٹ کروائیں بچے کو 1 2 ادھر digit لکھوائیں اس کے بارے بتائیں it is the symbol of plus اور ادھر لکھوائیں 1 اور ان تینوں کو پھر میں نے ادھر اکٹھے میں کار دیا ہے بچے سے کہیں count it 1 2 3 how many کائٹس are there there are 3 کائٹس اس طریقے سے بچوں کو بتائیں کہ 2 اور 1 جب ملتے ہیں تو 3 بنتا ہے اور اس کو addition کہتے ہیں drops ہیں 1 2 3 plus 1 2 3 اور 2 drops مل کر کتنے drops ہوئے ہیں 1 2 3 4 4 and 5 there are 5 drops clouds ہیں 1 2 and 3 4 اکٹھے میں کار کے میں نے دلکھا ہے 1 2 3 4 there are 4 clouds یہ تو ہو گیا concept of addition the next worksheet is about concept of subtraction تھوڑا سے اس کو attractive کرنے کے لیے ladybug subtraction کا نام دیا ہے اس میں آپ نے بچے کو guideline دینی ہے اس figure کے مطابق آپ نے ladies bug کو color کرنا ہے اور جو باقی بات چاہیں ان کو ادھر لکھنا ہے جیسے کہ ادھر 2 ہے 2 ladybug color کروائیں اور باقی جو بچ گئیں اتنی count کروا کر ادھر لکھوائیں ادھر یہ 4 ہے اور 2 ادھر 2 colors ہوں گی تو باقی remaining جو ہوں گی 1 2 بچے کو بتائیں کہ ادھر 2 لکھنا ہے اور 4 minus 2 اس sign کو minus کہتے ہیں اور fourth ہی total 2 کو color کیا گیا ہے remaining جو ہیں وہ 2 ہیں total 6 تھی اور color کرنے ہیں کتنی 5 بچے کو guide line دیں کہ 5 ladybug میں آپ نے color کرنا ہے and now count کہ کتنی ladybug without coloringیں 1 and the answer is 1 now color only one ladybug and count remaining ladybug 1 2 3 the answer is 3 color the 2 ladybugs and remaining ladybug is 1 اس طریقے سے آپ subtraction کا concept clear کروا سکتے ہیں عام جو گھروئے لئے استعمال کی چیزیں ان سے بھی subtraction کا آپ concept clear کروا سکتے ہیں جیسے کہ color pencil کی مدد سے آپ کچھ color pencil ادھر رکھیں اور بچے کو count کریں 1 2 3 اور بولیں کہ اس میں سے ایک اٹھا کے مجھے دے دیں یا اپنے بھائی کو دے دیں تو how many pencils are remaining 1 1 2 1 2 2 ایڈیشن میں ان کو 8 ٹین سیون ٹو نائن اور نائن اور ون ٹین مائنڈ بلونگ وارک اس لیے بچی کی کاؤنٹنگ امپروو ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے جس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹینکس